السلام علیکم ایبری ون دیس اینسید مازگلانی اور آپ دیکھر ہمارے یوٹیوب چینل ماز الیکٹرونیج دوستو آج کی پروڈٹ بہت کمال کے لکھے ہوں کیونکہ آج میں کیسی پروڈٹ لکھے ہوں جو کہ آپ سب دوستوں کے لئے بہت ہی فائدہ مد ہے کیونکہ آج کی پروڈٹ ایسی پروڈٹ ہے جس کے ذریعہ آپ کو کافی ساری جو مشکلات ہیں وہ آپ کے حال ہونے والے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے جنہیں بھی کونٹینٹ کریٹر ہے ویڈیوز بناتے پر وہ ایک مائک کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کے پاس اچھی قوالیٹی کا مائک نہیں ہوگا تو ان کی اچھی ویڈیو نہیں بنیں گے اور اچھی ویڈیو نہیں بنیں گے تو ان کے اچھے ویڈیوز نہیں آئے گے اور اچھی پاپولیٹی نہیں بنیں گی تو بہت سے لوگ ایک ایسی چیزیں تنگا کہ ان کو نا مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کے ذریعہ ویڈیو بنانے پڑتی ہے کئی لگ کائی رو گو کی موکشی کامریوں کے ویڈیو بناتے ہیں کئی سمارٹ فونز کے ویڈیو بناتے ہیں اور کئی لوگ یہ ہے ایکشن کی موکشی کامرہ چیزوں پر تو اب جس نے سمارٹ فون پر ویڈیو بنانی ہے اسپا مائک کامری پر نہیں آتا اور جس نے کیمرے کی ویڈیو بنانی ہے اسپا مائک اسپاывают پر نہیں لگتا تو میں نے یہاں با چیز کا حل نکال جا ہے آپ کو بتائے براینٹ نو مایکرو پون にجową اسپ نائکیں کیوں گے اپنے آئی فون پر لگا سکتے ہیں اپنے انڈرائیڈ پر لگا سکتے ہیں یعنی کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی کمپیٹیبل چیزیں جسا ہے ویڈیو بنا رہے ہیں اس مایک کو اس جگہ یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو سپونسر کی ہے بویا نے بویا کی طرف سے آیا چکا ہے بہت ہی کمال کا ان کا برینڈ نیو مایکرو فون جو کہ ایک ملٹی پرپس مایکرو فون ہے تو آج ہم اس کی کریں گے انبوکسنگ ٹیسٹنگ اس کو کس طرح یوز کرنا اس کی ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے انڈور میں ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے آؤٹڈور میں ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے اس کا بیٹری بیک اپ کتنا ہے اور اس کی رینج کی طرف سب ڈیٹیل میں ویڈیو ہونے والی ہے تو اگر آپ پریشان ہیں ایک اچھے مایکرو فون کے لیے اور آپ سے اچھا مایکرو فون بائے کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں میں نے لنک دیا ہے وہاں سے چاہے اس کو بائے کر سکتے ہیں نیچے لنک آئے گا وہاں سے آپ اس کو بائے کر کے یوز کر سکتے ہیں بھویا لنک کی طرح سے بہت اکمال کا تھری ڈیفرنٹ اپٹر والا ایک سپیشل مایکرو فون ہے تو مکمل اس کی انبوکسنگ ٹیسٹنگ کریں گے اس سب سے اچھی بات ہے اس بار کمپنی آپ کو ٹو ایئر کی ورنٹی پروائیڈ کر رہی ہے شروع کرتے اس کی انبوکسنگ اور ٹیسٹنگ تو لیجے دوستو یہاں پر دے سکتے ہیں آج بہت کمال کا میکرو فون اور بھویا کا میکرو فون ہے اوپر لکھا بھی ہوگا کہ ملٹی کمپیٹیبل ٹو پوائنٹ فور گیگر ڈوال چینل والا یہ میکرو فون ہے اور وائرلس میکرو فون سسٹم ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ٹو ایئر کی ورنٹی بھی ملتی ہے آپ کو ساتھ میں دکھنے میں مائک اسرنگ ہے اور کچھ اس کے فیچر کے بارے میں بات کر لیں اس کے لئے ڈیفرن ڈاپٹر ملتے ہیں ٹائپ سی کا 3.0 کا اور لائٹننگ کا 3.5 mm کا اور لائٹننگ کا اور ساتھ میں اس میں ایج ڈی نائز کینسلیشن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی رش والی جگہ میں ویڈیو بنا رہے ہیں آپ نیوز اینکر ہیں یا ایسی ویڈیو بناتے ہیں جو کو آپ کو زیادہ آؤٹڈور میں بنانے پڑتے ہیں رش والی جگہ پر تو اس کا ایڈی نائز کینسلیشن مالا جو آپ کی جتری بھی نائزیں ہو گئی ساری کی ساری کینسل ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ آپ اس کو چارجنگ کے دوران بھی یوز کر سیتے ہیں کہ پیٹیبل پورٹ ہے مونو سٹوریو موڈ ہے اور سکسٹی میٹر تک اس کی وائلس ٹرانسمیشن رانج ہے سکسٹی میٹر سے براہ بند سکتا ہے یہ ایک سو اسی ایک سو نووے فٹ تک بنتا ہے اور یہ دو سو یعنی کہ دو سو کے قریب ہی تر بنتا ہے رانج ہے تو ایک سسی نووے فٹ تک کے قریب اس کی میکسیمم ریگ ہیں جو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت کمال کے پروڈکٹ ہے بوکس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ملتا سب سے پہلے اس کو جلدی سے کر لیتا ہے ان بوکس اور ان بوکس کرتے ہیں آپ کو دیسکتے ہیں اس کے اندر کافی سارا سمان ہے جس کے اندر سے آپ کو صرف سے پیلے ملتی آئی یہ بوکس اور اس بوکس کے اندر آپ دے سکتے ہیں کیس طرح کا سمان ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں جلدی سے اور اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو پاؤش ملتا ہے بھویا کا برینڈنگ والا اس کے بعد آپ کو ایک چارجنگ پورٹ ملتی ہے ساتھ میں آپ کو اس کا یوزر مینل اور سٹکرز وغیرہ ہیں بھویا کے وہ ملتے ہیں اور اس کے بعد مین ہمارا یونٹ یہ آ چکا ہے یہ اس مین یونٹ کا ہی مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا سمانے کو بھی ہم دے لیتے ہیں تو اس کو اپن کرتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کتنی کمال کی کوالٹی ہے اس کے بعد اس کی آپ دے سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ رلوک کتنی کمال کی ہے کیونکہ اس بار جو کمپنی نے اس کا بوکس بنایا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ٹائپ بنایا ہے اور ساتھ میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بوکس چارج بھی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو مائک کو علیدہ چارج کرنا پڑے جب آپ ویڈیو بنا کے فارغ ہو جائیں تو آپ اس کے اندر رکھ دیں گے تو اٹومیڈک آپ کا مائک ساری چارج ہو جائیں گے اور ساتھ میں اس بوکس میں کافی سر سمانے اس کے اندر آپ کو یہ اس کی سپیشل ونڈ چھیل بلتی ہیں ونڈ فیلٹر ملتے ہیں ساتھ میں اس کے ساتھ کنیکٹر والا آپ کو ٹرانسپیٹر ملتا ہے کچھ ریسیور ہیں تو ایک اس کے اندر جو ہے ریسیور ہے اور دو اس کے اندر سپیشل ٹرانسپیٹر ہیں اور اس کے اندر یہ مختلف پورٹ ہیں جو مختلف کیمران میں لگتی ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ کم سے کم تین قسم کی پورٹ ہاتی ہیں جو کہ ایک اس کے ساتھ لائٹننگ پورٹ ہے اور یہ آ چکے اس کی سپیشل لائٹننگ پورٹ جو کہ آپ کے آئی فون میں جیوز کریں گے یہ آ چکے ٹائپ سی اور 3.5 ایم ایم والی پورٹ تو ان تینوں پورٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ تینوں ڈوائیسیز میں مختلف یوز کر سکتے ہیں اور جس طرح مرضی چاہیں اس کو نکال جو سلایänder کر لگا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ اس طرح اس کو سلایڈ کریں گے جس کو بتن نبائیں گا تو نکل آئے گا باہر اور اس کے بعد آپ جس طرح مرضی چاہیں اس کو سلایڈ رہا ہوکا اس کو ٹائپ سی HSB دے لگے اور دوبارہ اس کو پرس کر کے نکال جatے گے آپ نے نکال جائے گا اس کے بعد آپ کیمران میں اس کامرے کے لائرہ کو آپ نے یہ ساکتے ہیں 3 types کے مختلف ports آپ کو ملتی ہے تاکہ آپ اس کو مختلف ڈیوائسیز میں use کر سکیں تو ابھی اب یہ جو ہے میرے پاس ہے آئی فون تو ہم اس کو آئی فون کے اندر اس کی ساؤنڈ کالٹی ٹیسٹ کریں گے اور بھاجہ اس کی رینج ٹیسٹ کریں گے اس کی کالٹی کیزی ہے اور مجھے اس کا سب سے اچھا بات یہ ہے کہ آپ کو تین تین مائک کیری کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس کے ساتھ تین مائک کی جگہ ایک یہ مکمل مائک کا سیٹ کیری کریں آپ مختلف تین ڈیوائسیز میں use کر سکتے ہیں ٹائپ سی لائٹننگ اور 3.5 ایم او اور جیسے کہ یہ چارجنگ والا پاور بینک والا بوکس ہے اس کے ذریعے ترے والا آپ اس کو جان مرضی لے جائیں آپ کو مکمل بیک اپ ملے گا آپ کو بار بار چارج کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے مائک کو اس کے اندر اگلے چارج ہو جائے گا اور پاور بینک کو چارج کر لینا اور آپ کو اچھا خاصا بیک اپ پروائیڈ کرتا ہے تو اب اس کو ٹیج کرتے ہیں اپ ملے اپ پسے کی ٹڑی و یا اتن ہے ساو چھے چھے دیوائے می زمین دور سامراحی ٹیجی ہے نسلие ڈیوائی باتھی چی چھے گا اس کے ساتھ ٹیج کو ٹیج کر رہے لنو ترے گی وقلن ہے اس ریسیوری پہ ہم نے یہ ویلی پورت کو نکال دぇ اور اسے punya پورٹ کو نکال دیں یہ پورٹ کو نکال دیں چاہرین tuman تک ہمارے آئی فون کا علا ب Hollyfer اور ہم نے اس کے اندر لگا دینا ہے تو جیسی ہم لگائیں گے یہ اون ہو جائے گا اور اسیسری کنیکٹیڈ کا اپشن آ چکا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ان لوگ ٹو یوز اسیسری تو یہاں پر اپشن آ چکا ہے اس کے لئے یہ ہمارا بویا موگ مائک کنیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے سٹیریو اور مونو موڈ کا اپشن ملتا ہے کہ سٹیریو میں یوز کرنا ہے مونو موڈ میں استعمال کرنا تو یہ دو اپشن ملتے ہیں اور ساتھ میں یہ آپ کا ٹرانس میٹر آ چکا ہے اور یہ یہ دو ٹرانس میٹر ہیں ان کو آپ یوز کر لیسے گئے تو اس کو ہم یہاں سے پہلے ہم بند کر دیتے کیونکہ ہم نے ایک ٹرانس میٹر یوز کرنا ہے ایک کو بند کر دیا اور ایک کو میں یوز کر رہا ہوں تو یہ کنیکٹ کرنے کے مطابق ہمارا جو ہر ٹرانس میٹر بھی استعمال ہو جائے ہونے سٹارٹ ہو جائے تھا اس کے بعد یہاں پر آپ دی سکتے ہیں اپر ٹائپ سی کی چارجنگ پورڈ ملتی ہے یہ آپ کی نوائز گین کرنے کے لئے کہ گین نوائز آپ نے گین کتنی زیادہ کم کرنی کتنی زیادہ زیادہ کرنی اس کے ذریعے کنیکٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ ان دونوں بٹن کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ لائٹ ہو جائے گ گرین اس کی نوائز ریڈکشن کام کرنے لگ جائے گا اور جیسے ہی آپ اس کو پریس کر کے دوبارہ رکھیں گے تو یہ ہو جائے گی بلو اس کا نوائز ریڈکشن والا جو اپشن ہے وہ ہو جائے گا یہ اون اوف کے لئے بٹن اور یہ کلپ ہے جو آپ اپنے اپنے کالر میں ٹائچ کریں گے تو ابھی میں اس کو ٹائچ کر لے تو اپنے کالر کے ساتھ اور میں اس کو بغیر نوائز ریڈکشن کے استعمال کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم نے جو ہمارے کالر پر � تہل کو اپنے پر ٹائچ کرنا ہے کہ اس کی ہمارے کالر کے اندر کالر قوالیٹی کیسے دکھاتا ہے ابھی اس کی نوائز ریڈکشن آف ہے اور امید آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ہیں اب میں اس کی نوائز ریڈکشن اون کرتا ہوں ابھی میں اس کی نوائز ریڈکشن option اون کر دیا اور اردگیزید جتنی نوائز ہوگی쳤ا وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہو گا کہ وہ zero ہو چکی ہے اور اب صرف میرے زیادہ آواز آپ کو شوہ ہو رہی ہوگی اب میں اس کی گین بھی زیادہ کر دیتا ہے اور آؤٹ ڈور میں اس کی ساونڈ قوالٹی اور نوائز ریڈکشن چک کرتے ہیں رش والی جواب تو لیجے دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہم آج چکے ہیں باہر اس کی ساونڈ قوالٹی ٹیسٹ کرنے کو اور ابھی آپ کو امید ہے کہ نوائز محسوس ہو رہا گا کیونکہ میں نے اس کی نوائز ریڈکشن والا اپشن آؤٹ ڈور میں اون نہیں کیا سب سے پہلے اس کی رینج دے سکتے ہیں ابھی میں پیچھے جا رہا ہوں کم سے کم پندرہ بیس میٹر میں دور جاؤں گا اور آپ اس کی ساونڈ قوالٹی کے اندر دیکھیں گے کتنی زیادہ کلیارٹی ہے جو کہ آپ کو محسوس ہوتی ہے اور اس کی ساونڈ قوالٹی واقعی کافی اچھی کام کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی رینج بہت کمال کی جو کہ ساٹھ میٹر کے قریب بنتی ہے اور ساٹھ میٹر سے آپ جیسے مرضی یوز کر سکتے ہیں تو اب آرے آ چکے اس کا نوائز ریڈکشن اس کا اون کرتا ہوں میں تری ٹو ون تو یہ دے سکتے ہیں یہ ہو جگہ جس کے نوائز ریڈکشن اور اب آپ دے سکتے ہیں جتنی بھی ٹریفی اردکیز سے گزر رہی ہے اس کا ساونڈ کافی حد تک جو ہے زیرو ہو جکا ہوگا اور آپ کو جتنی بھی نوائز اردکیز کی وہ کم ہوگی ہوگی تو اب ہم جلتے ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں کافی زیادہ رش ہوتا ہے شہر کے اندر وہاں بھی جا کے ساونڈ کالٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آج کے آؤٹ دور میں رش والی جگہ پر جہاں پر ایک ساری ٹریفی دوزاری ہوتی ہے تو یہاں پر بھی جو ہے نوائز ریڈکشن بھی ہون ہے اور ساونڈ کالٹی آپ کو لگ رہا ہوگا کس طرح کی ہو رہی ہے اب میں جاتا ہوں پرلی سیڈ پر سڑک کی اور وہاں جا کے بھی ساونڈ کالٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو رینج بھی کافی مل رہی ہوگی ساونڈ کالٹی کے وہاں سامنے ہمارا کیمرہ ہے اور یہ میں سڑک کے دوسرے سیڈ پر کھڑا ہوں اور درمیان سے جتنے موڑ تھا کے لئے گزر رہے ہیں آپ کو امید ہے کہ کافی زادی جو ہے نوائز ریڈکشن محسوس ہو رہی ہوگی نوائز ریڈکشن کا کام اس بویا کے مائک کا یہ جس کے ذریعہ آپ کو نوائز ریڈکشن بہترین ملتی ہے میں نے آپ کو دکھایا اس کی مکمل جو ہے اس کی ساؤنڈ کوالٹی انڈور میں بھی ٹیسٹ کی آؤڈڈور میں بھی ٹیسٹ کی تو ساؤنڈ کوالٹی بہت کمال قوالٹی میں سے یہ کہا ہے باقی آپ کو بائی کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے کمپنی کا وہاں سے بائی کر سکتے ہیں وہاں سے اس کو ایزیلی بائی کر کے یوز کر سکتے ہیں اور اس مائک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے یہ ہے کہ جس سے ہم نے آؤڈڈور میں اس کا نوائز ریڈکشن آن کیا آپ رشول یگا میں ویڈیو بنا رہے ہیں انکر ہیں تو وہاں پزار شور ہوتا ہے تو اگر آپ اس کا نوائز ریڈکشن آن کر دیں گے تو آپ کی جتنی نوائز ہوگی موٹ ساکل ہوگی وہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ جو ہے کم ہو جائے گی اور آپ کو کلیر ساؤنڈ ملنے والا ہے تو یہ دیا آج کی مکمل انبوکسنگ اور ٹیسٹنگ ویڈیو بھویا کیس مائک کی جو کہ دو سال ورنٹی میں اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں ڈسکریفیشن میں لیکن دیا وہاں سے اس کو بائی کر لیں باقی اگر آپ چاہتے ہیں میں اور نئی ویڈیوز لے کیا ہوں اس طرح کی پروڈکٹ کے پر تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا باقی انشاءاللہ نئی سے نئی ویڈیوز آنے والی ہیں ہماری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے بعد ویڈیو کو جو اپنے دوستوں کے ضرور شیئر کر دینا تو ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے